اسلام علیکم ویورز میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ایک مکمل آپ کو وزٹ کراؤں گا پارکو سٹی لاہور کا اس کی لوکیشن یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس کا مین گیٹ کہاں پہ ہے اس کے تمام بلوگز کا کوشش کروں گا آپ کو وزٹ کراؤں تاکہ جو لوگ یہاں پہ آ نہیں سکتے وہ ویڈیو کے تھوڑھ جو ہے پارکو سٹی کا وزٹ کر سکیں اس ٹیم ہم موجود ہیں مین ملتان روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک گزر رہی ہے اور سامنے بورڈ لگا جو کہ اس ٹیم پارکو سٹی کی نیو ڈیل چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مین انٹرنس ہے پارکو سٹی لاہور کی ابھی ہم آہستہ آہستہ اندر جائیں گے اور آپ کو وزٹ کریں گے پارکو سٹی لاہور کا تو چلتے ہیں سوسائیٹی کے اندر سوسائیٹی کے اس ٹیم اندر چلیں جی سوسائٹی کا اندر سے وزیٹ کراتے ہیں یہ سوسائٹی کی مین انٹرنس ہے سیکیورٹی کا نظام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مین انٹرنس بنائے گی یہ سوسائٹی کی یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو میرے جیڈ بلوک نظر آرہا ہے یہ پارکو سٹی لاہور کا جیڈ بلوک ہے اس کی کیمرشلی لی آپ کو نظر آرہا ہے یہ مین بل ورڈ ہے جی پارکو سٹی لاہور کی اور یہ فرسٹ مسجد آگی پارکو سٹی لاہور کی مسجد الرحیم اس کا نام ہے اس کی بیک سائیڈ پہ جیڈ بلوک اور جیسمن بلوک ہے یہ ہمارے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو فائر بلوک نظر آرہا ہے بہت ہی شادہ روڈ ہے یہاں پہ پارکو سٹی لاہور کے اس ٹیم ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جیسمن بلوک ہے اور ہمارے رائٹ سائیڈ پہ اور جو ہے فائر بلوک ہے یہ ایک زیکٹیو آفیس ہے جہاں پہ پارکو سٹی لاہور کے سیئو سا بیٹھتے ہیں یہ جیسمن بلوک کے فرنٹ پہ آپ کو دس مرلا کے بلوک نظر آرہا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو سفائر بلوک نظر آرہا ہے سفائر بلوک ایک چھوٹا سا پارک بنائے گیا ہے اور پارک کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوسائیٹی نے زو بنایا ہے جس میں کچھ جانور بھی ہیں یہ کمرشل ایریا آگے آگے ہے یہ فرنٹ پہ کنال کے پلوٹ ہیں اور اس کی بھی ایک سائیڈ پہ جہاں دس مرلا ہے یہ سامنے آپ کو سوسائیٹی کا ہیڈ آفیس نظر آرہا ہے یہ یہاں پہ کچھ بینکس پہ آگئے ہیں لائٹ بینک یہ آپ کو کمرشل ایریا نظر آرہا ہے فرسٹ راؤنڈ رپورٹ پہ موجود ہیں اس دن ہم پارک کیو سیٹی لاہور کے اور یہ سوسائیٹی کا مین آفیس ہے جہاں پہ ٹرانسفر وغیرہ ڈیوز وغیرہ جو آپ کو بل وغیرہ آتے ہیں یوٹیلٹیز جہاں پہ پہ ہوتی ہیں یہاں پہ ایک سیلک بینک کی برانچ بھی آگئی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کمرشل ایریا نظر آرہا ہے ہماری رائٹ اور لیفٹ پہ یہاں پہ جو ہے آپ کو ٹپیز بلوک نظر آرہا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا پارڈ کا آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کچھ پرندے بگر رکھے گئے ہیں بچے کھیل رہے ہیں فیملیز بگرہ یہاں پہ آتی ہیں یہ پھر آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ کمرشل ایریا نظر آرہا ہے روز کا کمرشل ہے یہ روز بلوک کا اور ہمارے رائٹ سائیڈ پہ ٹپاز کے ایریا آپ کو نظر آرہا ہے یہ ویزٹ اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ پراپر خود نہیں آسکتے پارگو شٹی لاہور کو ویزٹ کرنے کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لیندھ ہی ہو جائے لمبی ہو جائے لیکن اس میں آپ پراپر جو ہے پارگو شٹی کا جو ہے آپ کو میں کور کر کر دوں گا یہ سیکنڈ راؤنڈ آباؤٹ آگا ہے جس کو گھوڑے والا چوک بھی کہتے ہیں اس سے آگے ٹپاز ایکسٹینشن بلوک نیا بنا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ٹپاز کی چھوٹی سی پارگ بھی ہے ابھی ہم یہاں سے لیفٹ ہوں گے سیکنڈ راؤنڈ آباؤٹ کی طرف یہ کمرشل ہے جی پانچ مرلہ اور دس مرلہ کمرشل لے رئی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو روز بلوک نظر آ رہا ہے یہ کمرشل بیلڈنگ بن رہی ہے یہ آگے چار چار مرلہ کمرشل آگئے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ اس طرف روز بلوک ہے جی اور روز سے آگے جا کے ایکسٹین بلوک بنا ہوئے جہاں پہ پانچ پانچ مرلہ کے پلوٹ مل رہے ہیں سیونٹی پلس میں وہاں پہ پلوٹ اویلیبل ہے روز کے اندر بہت ہی خوشادہ ساف ستری سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چار چار مرلہ کے یہ کمرشل آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ روز کے کمرشل میں ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو روز نظر آ رہا ہے روڈ کی بیچ میں آپ گرین ایک بلٹ دیکھ سکتے ہیں ٹریز لگایا گیا ہیں پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے تھرڈ راؤنڈ باؤٹ آ رہا ہے یہاں رائٹ سائیڈ پہ ایک نئی مسجد شروع ہونے لگی ہے تھرڈ راؤنڈ باؤٹ کے اوپر رائٹ سائیڈ پہ ٹیولپ ایکسٹینشن بلوک سٹارٹ ہو گیا اور ادھر ٹیولپ بلوک سٹارٹ ہو گیا لیفٹ سائیڈ پہ ٹیولپ ایکسٹینشن میں آپ کو ساٹھ لاکھ سے لے کے کوئی سیونٹی فائیو لگ کی بیچ میں پلوٹ ملو ہے پانچ مر لگا اور ٹیولپ میں بھی آپ کو سکسٹی فائیو سے لے کے کوئی اٹی اٹی فائیو تک پلوٹ اویلیبل ہو جائے گا یہ ٹیولپ کا کمرشل آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ چارچر مر لگا ہے یہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے ٹیولپ بلوک کے چارچر مر لگا ہے کمرشل نظر آ رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ٹیولپ ایکسٹینشن بلوک ہے یہ بیچھے آپ کو گھر بنے وہ نظر آ رہے ہیں ان کمرشل کی بیک سائیڈ پہ میں آپ کو مین مین سی وزٹ کراؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے سوسائیٹی کا اس ٹائم جو نیو ڈیل چل رہی ہے پارگو شٹی لاہور کے اندر ڈیل ٹوینٹی ٹی چل رہی ہے جس میں پرل بلوک سیلور اور پریسٹل میں جو ہے آن گرون پوزیشن والے پلوڈ مل رہے ہیں جس میں آپ نے فیفٹی پرسنٹ پہلے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور ریمیننگ فیفٹی پرسنٹ آپ نے چھے مہینے کے ٹائم میں کرنی ہوتی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے ٹیولپ ایکسٹینشن بلوک نظر آ رہا ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹ� tape تولپ بلوک نظر آ رہا ہے اندر تولپ آورچیز کے گار بنو نظر آ رہی ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹیولپ آورٹ سیز کے کمرشل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پیچ میں گرین بیلٹ ہے یہ فیلحال لینڈ ڈسوسائٹی کے پاس نہیں ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے ٹولپ آورٹ سیز کے ایرے نظر آ رہا ہے یہ اڈسوس فورت راؤنڈب آپ ابھی ہم آپ کو جو ہے تیولی پاورٹ سیز کے اندر لے کے جائیں گے اور جو سوسائٹی کا سکول اور کالج ہے دی نیشنل سکول اور کالج ایک اس کا وزٹ میپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس میں سکول اور کالج کی جو ہے وہ کہاں پہ موجود کی ہے یہ فرنٹ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ دس دس مرلا ہے تیولی پاورٹ سیز ہے اور اس کی پھر بیک سائیڈ پہ جا کے پانچ مرلا آ جاتا ہے تیولی پاورٹ سیز میں بھی دس مرلا کا پلوٹ آپ کو تقریباً ایک کروڑ پہنسیس لاک سے لے کے ایک کروڑ اور پہنٹالیس چالیس کے بیچ میں مل جاتا دس مرنے کا اور یہاں پہ تیولی پاورٹ سیز میں آپ کو جو ہے پانچ مرلا کا پلوٹ مل جائے گا پچپن لاک سے لے کے پانچ سٹھ ستر کے بیچ میں جو ہے آپ کو پانچ مرلا کا پلوٹ مل جائے گا یہ رائٹ سائیڈ پہ سکول دی نیشنل سکول آپ کو نظر آ رہا ہوگا دی نیشنل سکول انکولوجیز ابھی ہم یہاں سے یوٹن لے کے آپ کو لے جائیں گے براڈوے کمرشل والی سائیڈ پہ جہاں سے آپ کو پلیٹینم اور ڈائمنڈ کا وزٹ کرائیں گے بہت مناسب اور میاری سکول ہے یہاں پہ جب انہیں بچوں کو اڈمیشن کر آ سکتے ہیں جی اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے پہلے کرسٹل لے کے جاتے ہیں سوری پہلے میں آپ کو جو ہے براڈوے کمرشل وزٹ کراتا ہوں اس پہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے دونوں پانچ پانچ مرلا کے جو ہے آپ کو کمرشل پلوڈ مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے کرسٹل بلوگ کا وزٹ کراؤں گے تو ابھی ہماری فیسنگ فورتھ راؤنڈ بورٹ کی طرف ہے یہ سامنے آپ کو فورتھ راؤنڈ بورٹ نظر آگیا ہے ویڈیو تھوڑی سی لیندھ ہی ہو جائے گی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ جوڑے رہنا تھا تاکہ میں آپ کو جو ہے پارکیو سیٹی لاہور کا پروپر جو ہے ایک وزٹ کروا سکوں یہ فورتھ راؤنڈ بورٹ ہم آگئے ہیں اس ٹیم ہم موجود ہیں برادوے کمرشل کے اوپر اور یہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کو پلازاز نظر آ رہے ہیں پانچ پانچ مرلا کے یہ پلازاز ہیں جن میں سے کچھ کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ ہو رہا ہے سیکیورٹی کے ادبار سے پارکیو سیٹی بہت اچھی ہے یہاں پہ اگر وائرنگ کی بات کی جائے الیکٹری سیٹی کی تو الیکٹری سیٹی جو ہے انڈر گراؤنڈ آپ کو دی گئی ہے سٹریٹ پولز ویرا جو ہے سٹریٹ لائٹس یہاں پہ لگائی گئی ہیں ٹوینٹی فور آرز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے سیکیورٹی مل جائے گی اس ٹائم پریمیم بلوک کی فائل سیل ہو رہی ہیں ایک تھوڑا سا آپ کو میں پریمیم بلوک کے جو فیچر میں آنے والی لوکیشن ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں سے ہم یو ٹرن لے کے واپس جائیں گے تو آپ کو میں پریمیم کے لیے یہ سامنے آپ کو فیفت راؤنڈ باؤنڈ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ اس ٹائم ہم واپس جا رہے ہیں فیفت راؤنڈ باؤنڈ سے براڈ بے کمرشل فیفت راؤنڈ کے ساتھ ہی بالکل ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا گیا جو کہ اس ٹائم مکمل نہیں ہے اس کی جگہ چھوڑی گیا لیکن فیوچر میں وہ مکمل ہو جائے گا سٹیڈیم کی جگہ یہ جو آپ کو کمرشل نظر آ رہا ہے میں نے جیسے آپ کو پریمیم کا ذکر کیا ہے یہ آپ کو پیچھے لینڈ نظر آ رہی ہوگی تو یہ آنے والے ٹائم ہے پریمیم بلوک یہاں پہ بننے جا رہا ہے لوکیشن کے اعتبار سے پریمیم بلوک بہت اچھی جگہ پہ ہے ساٹھ لاکی فائل مل رہی ہے دو سال کے پیمنٹ پلین پہ پانچ مر لاکی پریمیم بلوک کے اندر اس ٹائم ہماری فیسنگ پھر جو ہے فورت راؤنڈ باؤٹ کی طرف ہے اور یہ ریفٹ سائیڈ پہ کمرشل کی بیک سائیڈ پہ ٹیولیپ اکسٹینشن کے آپ کو جو ہے گھر بنے و نظر آ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ستری سیکیور سکون والی سسائٹی ہے یہاں پہ کوئی شو ایسا نہیں ہے میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جو ہے کمپلیٹ ویڈیو بنا ہوں جس میں میں کوشش کروں کہ سارے بلوک کور ہو جائیں تاکہ میرے جو دیکھنے والے آور سیز دوست ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ ویڈیو ہے جو میرے دوست آور سیز میں ہوتے ہیں جو کہ پارکیو سیٹی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے فورت راؤنڈ باؤٹ سے یہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ باغ ہے امرود کا یہ لینڈ فیل آل سوسائٹی کے پاس نہیں ہے اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا پریمیم بلوک کی لینڈ تو آنے والے ٹائم میں یہاں پہ جو ہے پریمیم بلوک بننے جا رہے ہیں یہ آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پھر جو ہے ٹیولی پاورٹسیز کے گھر بنے میں نظر آ رہے ہیں سامنے آپ کو جو گھر بنے ہو نظر آ رہے ہیں پلیٹینم بلوک ہیں یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے تاکہ آپ کو چھوٹا سا میں ویو کروا سکوں کرسٹل بلوک ہے اس ٹیم ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ٹیولی پاورٹسیز بلوک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ کرسٹل بلوک ہے یہاں بھی کافی زیادہ گھر بن رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کا کام یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ مین بلو وارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسٹل بلوک کی اس کے فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو دس مرلے گھر بنے نظر آ رہے ہیں ہمارے لیفٹ پہ ٹیولی پاورٹسیز کے دس مرلے گھر اور اس کے بیک پہ ہے پانچ پانچ مرلائی کٹنگ ہے اسی سے آگے جو ہے سیکنڈ گیٹ بننے جا رہا ہے پارک بشوٹی لاہور کا سیکنڈ گیٹ بھی اسی طرف آ رہا ہے اور یہ آگے راؤنڈ بوٹ آگے اس کے ساتھ ہی آپ کو پارک مل جائے گی کرسٹل بلوک کی پارک دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کاملہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے جہاں پہ سیکنڈ گیٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی پرل بلوک کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا کام تھی جاری ہے جو کہ ڈیل ٹوئنٹی تھری میں شامل ہے اس کے علاوہ سیلور بلوک بھی وہاں پہ موجود ہے اور کرسٹل کی نیو کٹنگ بھی وہاں پہ بھی آئی ہے وہاں پہ آپ کو آن گو آن پلوڈ مل جائیں گے 50% آن پیمنٹ پہ ریمیننگا آپ نے چھ مہینے کا ٹائم میں دینا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ پیمنٹ دینے کے بعد آپ وہاں پہ اپنا گھر شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نیا گھر بن رہا ہے دس ملے کا ویڈیو لیندھی ہو رہی ہے مجھے اس چیز کا احساس ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا جلدی اس کو کور کر لوں اور آپ کو پراپر ویزٹ کروا سکوں پارک وی سیڈی لاہور کا یہ سامنے آپ کو پریمیم بلوک کی لینڈ نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو ہم پہلے پلیٹینیم بلوک ویزٹ کرائیں گے اس کے بعد ڈائیمنڈ اور پھر آپ کو آورسز بلوک کا ویزٹ کرائیں گے اس تم ہمارے لیفٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں پریسٹل بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ جو گھر بنے وہ نظر آ رہے ہیں پلیٹینیم بلوک کی ہیں یہ سامنے جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پارک وی سیٹی کا انجینرینگ کا دیپارٹمنٹ کا اوفیس بن رہا ہے انجینرینگ آفیس بن رہا ہے پارک وی سیٹی لاہور کا اور اس کے ساتھ ہی پاور سٹیشن بن رہا ہے پارک وی سیٹی لاہور کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجنرنگ آفیس کا کام کافی تیزی سے یہاں پہ چل رہا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ وہ جو آپ کو وائٹ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے گریڈ سٹیشن بن رہا ہے ابھی ہم آپ کو پلیٹینیم بلوک کا وزٹ کراتے ہیں یہ میری لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پلیٹینیم بلوک کے گھر بنے و نظر آ رہے ہوں گے تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ایسی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سپورٹ کمپلیکس چھوٹی سی بنائے گی ہے جہاں پہ بچے کھیلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گرین گراس نیچے دھائے گیا ہے یہاں سے ہم فورٹی فٹ روڈ سے اندر ہوں گے پلیٹینیم بلوک میں اور آپ کو پلیٹینیم بلوک کا وزٹ کرائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہم پلیٹینیم بلوک میں موجود ہیں پلیٹینیم بلوک میں کافی زیادہ گھر بن چکے ہیں اور یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں پلیٹینیم بلوک اور ڈائمنڈ بلوک دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں اور اس ٹائم جو ہے سوسائٹی کے تقریباً لو پرائس بجٹ میں جو پلوٹ مل رہے ہیں وہ پلیٹینیم اور ڈائمنڈ بلوک میں مل رہے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ 45 لیک سے لے کے 60-65 لیک کے اندر پانچ مرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے پوزیشن والا پلوٹ جہاں پہ آپ فوری تعمیر شروع کر سکتے ہیں یہ فرنٹ پہ آپ کو جہاں دس مرلہ کی گھر بنے ہو نظر آرہے ہیں اس کی بیک سیٹ پہ پانچ پانچ مرلہ کے ہیں منیمم روڈز پارکیو سٹی میں 30 فٹ روڈز دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ 40 فٹ کے بھی ہیں 60 فٹ بھی ہے 80 فٹ بھی ہے اور اگر یہاں پہ اس ٹیم پوزیشن چارجز کے والے سے میں آپ کو گائیڈ کروں تو پانچ مرلہ کے اوپر چھے لاکھ رفع پوزیشن چارج ہو رہا ہے دس مرلہ کے اوپر بارہ لاکھ اور کنال کے اوپر چوبیس لاکھ یہ پلیٹینم بلوک کی پارک آپ کو نظر آرہی ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی اوپر جو آپ کو پارک نظر آرہی ہے پلیٹینم بلوک کی پارک ہے اور اگر میں آپ کو گائیڈ کروں کہ یہاں پر جو پلوٹ دیے جا رہے ہیں ان کے سائز کیا ہے تو پانچ مرلہ کا سائز 25 بائی پنتالیس ہے دس مرلہ کا 35 بائی پنتالیس ہے یہ آپ کو پارک دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ آپ کو جو ہے آپ کو ڈائیمنڈ بلوک کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ سارے جو آپ کو گھر بنے و نظر آرہے ہیں یہ پلیٹینم بلوک کی گھر ہے تو اگر آپ پلوٹ لینا چاہتے ہیں پلیٹینم بلوک میں ڈائیمنڈ بلوک میں یا کسی اور بلوک میں تو سکرین پہ جو آپ کو نمبر نظر آرہا ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں شان احمد میرا نام ہے ہمارا آفیس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسیلنٹ مارکیٹنگ ہمارا آفیس ہے جیسے آپ سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو فسٹ راؤنڈ بارڈ پہ ہمارا آفیس ہے ایکسیلنٹ مارکیٹنگ فسٹ فلور کے اوپر 55 جیسمن کمرشل میرے ساتھ جو بھائی مجود ہیں انہوں نے تھوڑے سی گاڑی کی سپیڈ اس ٹیم بڑھا دی ہے تاکہ ویڈیو کو جلد سے جلد کور کیا جا سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے 55 مرلہ کے گھر آپ کو نظر آرہے ہیں پلیٹینم بلوک کے یہ آپ کو آگے تھوڑے سے فاصلے پہ 80 فٹ نظر آرہی ہوگی جو کہ پلیٹینم اور ڈائیمنڈ بلوک کو الگ الگ کرتی ہے اس ٹیم ہم آپ کو ڈائیمنڈ بلوک بھی وزٹ کرا دیتے ہیں اس ٹائم میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پلیٹینم بلوک نظر آرہا ہے اور یہ 80 فٹ روڈ کی دوسری سائیڈ پہ آپ کو ڈائیمنڈ بلوک کے کچھ گھر بنے وہ نظر آرہے ہیں ڈائیمنڈ بلوک آپ کو جو ہے قریب سے بھی دکھا دیتے ہیں وہ سامنے آپ کو ڈائیمنڈ بلوک کی پارک نظر آرہی ہے اس کے ساتھ سکول کی بھی جگہ چھوڑی گی ہے فیچر میں ڈائیمنڈ بلوک کا سکول یہاں پہ بنے گا اور یہاں رائٹ سائیڈ پہ پلیٹینم بلوک کی مسجد بہت قریب ہے یہاں سے لیفٹ ہم ہوں گے اور آپ کو وزٹ کراتے ہیں ڈائیمنڈ بلوک کا بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو آورسیز بلوک لے کے جائیں اور واپسی پہ آپ کو ڈائیمنڈ بلوک کا وزٹ کرا دیں گے تو پہلے ہم چلتے ہیں آورسیز بلوک کیونکہ واپس جب آنا ہے تو ڈائیمنڈ بلوک آپ کو وزٹ کرا دیں گے اس طرح ویڈیو زیادہ لیندھ ہی نہیں ہوگی اور ٹائم بھی بچ جائے گئے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پلیٹینم بلوک نظر آ رہا ہے پلیٹینم بلوک میں تقریباً چار ہزار پلس پلوٹ ہے بیالیس سو ترتالیس سو سیریز تک پلوٹ موجود ہے آورسیز بلوک میں ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ایٹی فٹ روڈ ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ڈائیمنڈ بلوک ہے یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو ڈائیمنڈ بلوک بزٹ کرا دیتا ہوں اور یہ پارک ہے ڈائیمنڈ بلوک کی اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ پارک ہے اس کے ساتھ سکول کی جگہ بھی چھوڑی گئی ہے یہ ایٹی فٹ روڈ ہے اس کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ دونوں ڈائیمنڈ بلوک کے پلوٹ اور گھر بنے و نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گھر بن رہے ہیں پیچھے بھی گھر بنے و نظر آ رہے ہیں انڈر گرانڈ الیکٹری سٹی آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے ڈائیمنڈ بلوک میں بھی آپ کو جو ہے نا 45 لیک سے لے کے 55 60 لیک کے بجٹ میں پلوٹ مل جائے گا پانچ مر لگا یہ بلکل سامنے ہمارے سٹریٹ آور سیز بلوک ابھی شروع ہو جائے گا جب آور سیز بلوک شروع ہوگا تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اس ٹیم ہم موجود ہیں ڈائیمنڈ بلوک کے اندر ڈائیمنڈ بلوک کی ایٹی فٹ روڈ کے اوپر اس ٹیم ہم جا رہے ہیں ہم نے کوشش کیے کہ آپ کو مین مین سے ویزٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم بلوک کے فردر اندر جاتے تو یہ ویڈیو کافی لیندھی ہو جانی تھی ابھی بھی ویڈیو خیر کافی لیندھی ہو چکی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے آور سیز بلوک شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ گھر بھی بننا شروع ہو گیا اس ٹائم کرنٹ سیچویشن میں بتاؤں تو تقریباً دو سو کے قریب گھر بننا شروع ہو چکے ہیں آور سیز بلوک کے اندر اگر آپ کا پلوٹ موجود ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اپنا گھر یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو اوپن ایڈیا نظر آ رہا ہے سائیڈ پہ گریل لگا دی گئی ہے تھیم پارک بننے جا رہا ہے سو کنال کے اوپر یہاں پہ آور سیز بلوک ہے یہ تھیم پارک کی جگہ چھوڑ دی سوسائٹی نے یہ اس ٹیم ہم ایٹی فٹ روڈ پہ جا رہے ہیں آور سیز بلوک کے ایٹی فٹ روڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آور سیز بلوک میں جو گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا فرسٹ راؤنڈ باوٹ کے اوپر آپ کو لے جاتے ہیں آور سیز بلوک کا جو فرسٹ راؤنڈ باوٹ ہے یہ ابھی تک بھی جو ہے تھیم پارک کی جو ہے نا آپ کو لینڈ ساتھ رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے آور سیز بلوک میں بھی آپ کو جو ہے نا فورٹی سکس پلس اور سکسٹی لیک تک جو ہے نا پانچ مرلے کا پلوڈ مل جائے گا سائز یہاں پہ بھی جو ہے سیم ہی ہے یہاں پہ تقریباً پچیس بائی پنتالیس سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کا نظام پارک کی سیٹی کا بہت اچھا ہے یہاں سے ہم لیفٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کو جائے وزٹ کراتے ہیں آور سیز بلوک کا اور وہاں سے پھر آپ کو واپس لے کے آتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ گھروں کی تعمیر کا گام شروع ہوا ہوا ہے مین بلووڑ کی اپری اس ٹیم ہم جا رہے ہیں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا سٹریٹ لائٹس کے پول انسٹال کر دی گئے اور رات کو یہاں پہ آپ سٹریٹ لائٹس جو ہے وہ جلا دی جاتی ہیں آپ اس ٹیم یہاں پہ گھر بنا کے رہ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کشادہ سڑکیں صاف ستری آپ کو یہاں پہ سڑکیں نظر آ رہی ہیں اور گھر بھی بن رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیبر لگی ہوئی ہے کنسٹرکشن کا کام جاری ہے یہاں پہ اس ٹیم ہاں موجود ہیں اوورشیز بلوگ پارک ویشٹی لاہور کے اندر تو یہاں سے ہم واپس گاڑی موڑتے ہیں ٹھیک ہے دوسری سائیڈ سے انہوں نے رستہ فیلال بند کیا ہوئے کسی وجہ سے تو اسی رستے سے ہم واپس جاتے ہیں اگر اس ویڈیو میں کوئی کوتاہی کوئی گلتی آپ کو نظر آیا تو اس کو نظر انداز کر دیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کیا جائے گا یہ جیسے ہے ویسے کی بنیاد پہ آپ بھائیوں کے لیے اپلوڈ کی جائے گی تو اگر میرے بولنے میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کو اگنور کر دیجئے گا اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ تک میں پہنچاتا رہا ہوں پارکیو سٹی لاہور کے اندر کوشش کروں گا جو کچھ ہے فیئر بیسیز کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں پارکیو سٹی لاہور کے حوالے سے یہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں پہ آپ کو اس ٹیم آور سیز بلوگ نظر آ رہا ہے یہ اگین ہم باپس فرس راؤنڈ بورٹ کے اوپر آ گئے ہیں آور سیز بلوگ کافی بڑا بلوگ ہے میں ایک سیپریٹ سے اس کے پر ویڈیو بناوں گا آور سیز بلوگ کے اندر جس کو آپ کو جو نا کرنٹ سیچویشن میں جو دیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا ابھی بھی خیر کافی تیزی سے دیویلپمنٹ ہو رہی ہے آور سیز بلوگ کے اندر یہاں سے ایک روڈ نکلنے جا رہا ہے جو کہ ڈیریکٹ اپروچ کرے گا فیفت راؤنڈ بورٹ سے وہ یہ والا روڈ ہے ابھی کارپٹ تو نہیں ہوا اور انشاءاللہ جلد اس کے پر کام اکمل کر لیے جائے گا ابھی واپس ہماری اس ٹیم فیسنگ ہے ڈائیمنڈ بلوگ اور پلیٹینیم بلوگ کی طرف تو اس ٹیم ابھی ہم آپ کو جو ہے بیچ میں سے ڈائیمنڈ بلوگ کا وزٹ بھی کروا دیتے ہیں تو جو میرے بھائی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پارکو سیٹی لاہور کے اندر سکرین پر دیئے گئے نمبر کی اوپر آپ کال کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا یہاں پہ کوئی پلوٹ موجود ہے جو کہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں پارکو سیٹی لاہور کے اندر یا کوئی فائل آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مارکیٹ سے جو ہے اچھے ریٹ کے اوپر آپ کی چیز سیل کروا دیں گے یہ ہم اس ٹیم واپس ایکزٹ ہو رہے ہیں جو ہے آورشیس بلوگ سے یہ جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی گارڈ بھائی کھڑے بھی نظر آئیں گے یہاں سے آگے ڈائیمنڈ بلوگ شروع ہو جاتا ہے جی یہاں سے ڈائیمنڈ بلوگ شروع ہو چکا ہے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ دونوں پہ ڈائیمنڈ بلوگ ہے پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے پلوٹ آپ کو مل جائیں گے ڈائیمنڈ بلوگ میں اور ڈائیمنڈ بلوگ میں شاید میں نے آپ کو دس مرلے کا ریٹ نہیں بتایا تو ایٹی فائیو لیک سے ایک روڑ دس ایک روڑ بیس کے بجٹ میں دس مرلے کا اچھی لوکیشن کا پلوٹ آپ کو مل جائے گا پینتیس فرنٹ ہوگا اور پینتیس اس کی لیندھ ہوگی جو آپ کا پلوٹ ہوگا بارہ لاک رپے پوزیشن چارجز ہیں دس مرلے کے پلوٹ یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈائیمنڈ بلوگ نظر آ رہا ہے ویڈیو کافی لیندھ ہی ہوگئی ہے تو میرے بھائی آرام سکون سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو خود نہیں آسکتے پارکو سٹی کو وزٹ کرنے کے لیے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ تو میں نے آپ کو وزٹ ابھی بھی نہیں کروایا کیونکہ اگر ہم اندر جاتے بلوگز کے تو کافی ٹائم لگ جانا تھا ہم نے بس مین مین پہ رہتے ہوئے کوشش کی کہ اپنے بھائیوں کو وزٹ کروا سکیں پارکو سٹی لاہور گیا ابھی روڈ ذرا بند کی ہوئے تھے سیکیورٹی گارڈز نے کچھ صفائی کا کام ہو رہا ہے روڈز کا تو ابھی ہم یہاں پارک کے ساتھ ساتھ یہ پارک آگئی ڈائیمنڈ بلوگ کی اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ سکول بنے گا سکول اور پارک کی کٹھی لینڈ چھوڑے گی ہے ہم یہاں سے انٹری ماریں گے اندر ڈائیمنڈ بلوگ میں تو آپ کو وزٹ کراتے ہیں ڈائیمنڈ بلوگ یہ اس ٹیم ہم ڈائیمنڈ بلوگ کے اندر آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہاں پہ گر بن چکے ہیں ڈائیمنڈ بلوگ اور پلیٹینیم بلوگ میں آنے کی ایک اور بھی اپروچ ہے جہاں سے ہم آپ کو واپس موڑا تھا ڈائیمنڈ بلوگ سے بھی آپ ڈائیمنڈ بلوگ میں آ سکتے ہیں ایزی ایکسس وہاں سے آپ کو ہم چونکہ پلیٹینیم والی سائٹ سے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ایک پروپر وزٹ کروانا چاہ رہے تھے یہ میری رائٹ سائٹ پہ دس دس مر لے کے گھر ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ پانچ مارچ مر لے کے آپ کو گھر بنے اور نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی بھی کافی زیادہ پلوٹس فور سیل ہیں ڈائیمنڈ بلوگ میں اور پلیٹینیم بلوگ میں برکہ ہر بلوگ میں آپ کو کوئی نہ کوئی پلوڈ مل جائے گا جو کہ سیل ہو رہا ہے شروع والے بلوگ میں مشکل سے پلوڈ ملتے ہیں جیسے کہ جیڈ سو فائر جیسمن ہو گیا ٹپاز ہو گیا وہاں پہ ریٹ بھی آپ کو پتا ہے پانچ مر لے کا ایک کروڑ چل رہا ہے اور دس مر لے کا جو ہے ایک کروڑ ستر اسی دس مر لے کا وہاں پہ ریٹ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیمنڈ بلوگ اس ٹیم ہم موجود ہیں ڈائیمنڈ بلوگ کی تھری ہنڈرڈ ویلی سیٹیز اور یہ رائٹ سائیڈ پہ پلیٹینیم بلوگ کی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی فیلحال کنٹینر رکھ دیا گیا نمازی بھائیوں کے لیے کنٹینر میں نماز پرسکتے ہیں لیکن مسجد کا کام بھی ہو رہا ہے جلد مسجد کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ اور یہ اگین پریمیم بلوگ کی لینڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی پریمیم بلوگ میں جو بھائی میری فائل لینا چاہتے ہیں ساٹھ لاکھ رپے کی فائل ہے دو سال کی انسٹالمنٹ پہ ساٹھ لاکھ میں سے پچیس پرسنٹ آپ نے پہلے آپ نے ایک کمپنی کو پیگ کرنا اور ریمیننگ سیمٹی فائی پرسنٹ آپ نے آٹھ ایکول انسٹالمنٹ میں دینے جو کہ ہر تین مہینے بعد آپ نے پہ کرنی سوسائٹی کو ابھی ہم واپس آپ کو برادوے کمرشل پہ لے جائیں گے فیفت راؤنڈ بورٹ دکھائیں گے اور جو چھوٹا سا میں نے آپ کو سٹیڈیم بتایا تھا کرکٹ کا وہ سامنے بچے اس میں کھیل بھی رہے ہیں شاید ویڈیو میں آپ کو کلیر نظر نہ ہے سوسائٹی نے گراؤنڈ کی چاروں طرف جو ہے وہ جالی لگا دی گئی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں یہ گراؤنڈ بھی مکمل کر لیا جائے گا تو واپس آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں برادوے کمرشل کی طرف میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو کہ اچھی سوسائٹی میں اچھی لوکیشن کا پلوٹ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ پارکیو سٹی لاہور میں ہم آپ کی جو ہے برپور رہنمائی کریں گے کوئی بھی میرے کسی بھائی نے اپنی کچھ چیز فائل پلوٹ گھر بیچنا ہو یا لینا ہو تو جو سکرین پر نمبر نظر آ رہا اس پر کال کر سکتے ہیں یہ سامنے اگین ہم ففت راؤنڈ باؤڈ کی اوپر آگئے ہیں یہ برادوے کمرشل ہے رائٹ لیفٹ دونوں سائٹوں پہ آپ کو پانچ پانچ مرلا کی کمرشل پلوٹ نظر آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ